دیئر سٹوڈنٹس سیکنڈ چیپٹر میں ہمارا ٹوپک ہے ایکسیشن آف تا پرنسلی سٹیٹس ایکسیشن آف تا پرنسلی سٹیٹس اردو میں ہم کہیں گے شاہی ریاستوں کا الہاق یعنی ہندوستان میں پانچ سو اسی سے زیادہ شاہی ریاستیں تھی اب ان کا فیوچر کیا ہونا تھا جب انڈیا اور پاکستان سیپریٹ سٹیٹس بننے جا رہے تھے تو انہوں نے انڈیا میں شامل ہونا تھا یا پاکستان میں الہاق کا مطلب ہے ملہک ہونا ملا ہوا ہونا یعنی وہ ہندوستان میں کے ساتھ شامل ہونی تھی یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونی تھی انگلیش میں ایکسیشن کا مطلب ہے ایڈیشن یا انکلویشن یعنی پرنسلی سٹیٹس کو ایڈ ہونا تھا انکلوڈ ہونا تھا انڈیا میں یا پاکستان میں شاہی ریاستیں کیا تھیں ہندوستان میں بریٹش گورمنٹ کے مہتہت جو پروونسز تھے کمپلیٹلی بریٹش گورمنٹ کے کنٹرول میں تھے لیکن پرنسلی سٹیٹس کے ساتھ بریٹش گورمنٹ نے ایک ایگرمنٹ کیا ہوا تھا ان کا ایک سپیشل کانسٹیوشنل سٹیٹس تھا اور اس کانسٹیوشنل سٹیٹس کے تحت انٹرنلی کافی حد تک آزاد تھی یہ شاہی ریاستے ان پر راجے اور مہاراجے حکومت کرتے تھے لیکن ایکسٹرنلی دیور انڈر بریٹش کنٹرول فارن افیرز اور ڈیفنس وغیرہ کے معاملات میں وہ آزاد نہیں تھی اب جب 1947 میں انڈیا کا فیوچر ڈیسائیڈ ہو گیا کہ انڈیا دو حصوں میں تقسیم ہو گا تو شاہی ریاستوں کے بارے میں بریٹش گورمنٹ نے کہا کہ ایدھر یہ دیکن جوائن پاکستان اور انڈیا اور ان کو پرنسپلز یا رولز کیا پروائیٹ کیے گئے تھے جوائننگ کے لیے کہ کمپوزیشن آف پاپلیشن یعنی آبادی کا زیادہ تناسب ہے مسلم یا نون مسلم اور پھر آبادی کی خواہشات اور سیکنڈ کیا تھا جیگرافیکل کنٹیجیسنس یعنی وہ علاقہ جیگرافیائی طور پر کس کے قریب ہے ہندوستان کے یا پاکستان کے قریب ان اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آگست 5 1947 میں زیادہ تر سٹیٹس نے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر لیا تھا لیکن کچھ سٹیٹس ٹائم لی ڈیسیئن نہیں لے سکی وہ سٹیٹس تھیں کشمیر، ہیدر آباد، جونگر ان کو ہم پڑھیں گے ان کا ایک لمبا ڈسپیوٹ کرییٹ ہو گیا وہ ڈسپیوٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ دو جو پرنسپلز دیا گئے تھے کمپوزیشن آف پاپلیشن اور جگرافیکل کنٹیجیسنس اس پہ پورا ادھرتا تھا کشمیر کشمیر کا کیا سٹیٹس تھا یہ پرنسلی سٹیٹ تھی اور ایک آزاد علاقہ تھا لیکن 1846 میں بریٹش نے 75 لاکھ کے عوض بدلے میں کشمیر کو گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فروغ کر دیا یعنی ڈوگرہ خاندان کی یہاں پر حکومت قائم ہو گئی 1947 میں مہاراجہ حری سنگھ یہاں پر حکومت کر رہا تھا ڈوگرہ خاندان کی طرف سے اور کشمیر میں اسی فیصد آبادی مسلمانوں کی تھی اور کشمیر کا 600 میل لمبی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی تھی اس کا مطلب ہے کہ دونوں کنٹیشنز پہ کشمیر پورا اترتا تھا کہ اس کا الہاق پاکستان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے لیکن مہاراجہ حری سنگھ کے ریلیشنز تھے کانگریس لیڈرز کے ساتھ اور بریٹش کارمنٹ کے ساتھ اور وہ ایک کانسپیریسی تیار کر رہا تھا کہ کس طرح سے کشمیر کو انڈیا کا پارٹ بنایا جا سکے اس کے علاوہ جو نیبرنگ کشمیری سٹیٹ کشمیر کی جو نیبرنگ سٹیٹ تھی ان کے راجہ بھی پریشر ڈال رہے تھے مہاراجہ کے اوپر کشمیر کے مہاراجہ کے اوپر کہ وہ اپنا الہاق انڈیا کے ساتھ کر لے وائس روہی نے خود بھی انٹرفیئر کیا تھا انڈیا کے حق میں مہاراجہ نے کیا کیا کہ اس نے مسلم پاپلیشن کو جو کہ کشمیر میں تھی ان سے ہتھیار لے لیے ان کو ڈس آم کر دیا آزادی سے بہت پہلے اس طرح سے وہ اپنی سازش پہ عمل درامت کی تیاری کرنے لگا اور ان علاقوں کا کنٹرول جو کہ پنجاب کے قریب تھے راجہ کی آرمی نے سنبھال لیا اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرداس پور کا علاقہ جو کہ انڈیا کو دے دیا گیا تھا کشمیر تک ایکسس پروائیڈ کرنے کے لیے تو روڈز انڈیا نے بنانا شروع کر دی تاکہ آرمی ایکشن کی صورت میں آرمی کو بہت جلدی کشمیر میں اتارا جا سکے پہنچایا جا سکے اب ان تمام ایونٹس کی وجہ سے مسلم پاپلیشن کے اندر بہت زیادہ انپریسٹ اور بچینی پیدا ہو گئی اور ان کے اندر ایک مسلح بغاوت پیدا ہو گئی سکھوں اور ہندووں نے مسلمان پاپلیشن پر حملے کرنے شروع کر دی اور تقریبا پانچ ہفتوں کے اندر اندر پانچ لاکھ مسلمانوں کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہ یہ علاقہ یہاں سے نکل مکانی کر گئے ہیں مظالم کی وجہ سے تو یہ خبریں جب پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پہنچی ہیں انٹر بی اف پی کے علاقے جہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار کے میں حصہ لینے والے بہت سے فوجی موجود تھے جو کہ ٹرین تھے انہوں نے مہاراجہ کی مظالم کی خبریں سنی تو غیور بہادر پتھان اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے کے لئے دوڑے جب یہ خبریں دلی میں پہنچیں تو بریٹش گورنر جنرل اور انڈیان لیڈرز نے مہاراجہ کو فورس کیا کہ وہ ایکسیشن پیپرز پہ سائن کر دے مہاراجہ نے ایکسیشن پیپرز پہ سائن کر دیا اور اس طرح سے کشمیر اپنے عوام کی خواہشات کے برعکس انڈیا کا پارٹ بنا دیا گیا کائدازم بہت بیمار تھے اور پری اوکیپائیڈ تھے ریفیوجیز کی ریہبلیٹیشن کا کام کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود کائدازم نے کشمیر کے معاملے میں پھرپور دلچسپی کا اظہار کیا آپ نے بریٹش کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو حکم دیا کہ وہ پاکستان کی طرف سے آرمی ایکشن لیں کشمیر میں لیکن جنرل گریسی نے انکار کر دیا ظاہر ہے بریٹش فیور کرتے تھے انڈیا کو اس طرح سے پاکستان کی طرف سے فوجی متاخلت میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ٹرائبل ملٹنٹس اور انڈین ٹروپس کے درمیان جو کلیشز ہوئے اس کی وجہ سے کشمیر کا بہت سا علاقہ پاکستان کے حصے میں پاکستان کو مل گیا اور ایک بڑے علاقے پر انڈیا کا بھی قبضہ ہو گیا انڈیا نے جب دیکھا کہ کشمیر میں پاکستان کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں تو اس نے واویلا مچا دیا اور یو این او میں اپیل کر دی کہ کشمیر باقاعدہ انڈیا کا ایک پارٹ ہے پاکستان انڈیا کے انٹرنل افیرز میں مداخلت کر رہا ہے تو جینوری 1949 یہ اپنی کتاب میں درست کر لی جائے گا یہاں پر 48 لکھا ہوا ہے جینوری 1949 میں یو این او نے ریزولیشن پاس کر دی کہ انڈیا کے کشمیر میں سیز پائر ہوگا جنگ بندی ہوگی اور پلیبیسائٹ ہوگا پلیبیسائٹ کو اردو میں ہم کہتے ہیں استصوابے رائے استصوابے رائے یعنی یہ قوموں کے مستقبل کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے کا نہ یعنی کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن ایسا فری اور فیر پلیبیسائٹ آج تک کنڈکٹ نہیں ہو سکا اور کشمیری ابھی تک اپنی ریزسٹنس موومنٹ چلا رہے ہیں اور انڈیا کے ظالم کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی حریت کی اپنی آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے